بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 60 ڈسکس کریں گے موڈیول 60 ہے کنسول کنٹرول ہینڈر اگزامپل اس کے اندر ہم ایک اگزامپل بنا رہے ہیں ایک اگزامپل پرگرام ہے اس اگزامپل پرگرام کے اندر ہم ایک کنسول ہینڈر بنائیں گے بڑا سمپل سا ہینڈر ہے firstly اس کے اندر مین پرگرام کے اندر ایک لوب ہوگا وہ لوب کر رہے اور ساتھ ایک بیپ کر رہے بیپ کرتا رہے گا اور لوپ کرتا رہے گا اس کا اور کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ اس نے کیا کیا اس کے علاوہ وہ یہ کرے گا کہ ایک کنسول ہینڈر بنائے گا اور اس کو ریجسٹر کر دے گا ونڈوز کے ساتھ اور اب جب پرگرام لوب کر رہے تو جسٹ وہ ایک ایونٹ کا ویٹ کر رہے ہے سے کنسول ایونٹ کا ویٹ کر رہا ہے اگر اسے لاغ آف ہوتا ہے یا شٹ ڈاؤن ہوتا ہے یا کنٹرول سی پریس ہوتا ہے یا کنسول بریک پریس ہوتا ہے تو یہ ان تمام ایونٹس کا وہ ویٹ کر رہا ہے اور ہینڈلر کے اندر کوڈ ہے جو کہ ایونٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گی اور اس کے اقارڈنگلی یوزر کو میسج دے گی آئیں اس پرگرام کو دیکھتے ہیں یہ پرگرام جو ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک پروٹو ٹائپ ہے جس ہینڈلر کا پروٹو ٹائپ ہے جس کی وین ای پی آئی ہے اور ریٹرن ٹائپ اس کی بھول ہے اور یہاں پہ بیچ میں کنٹرول ایونٹ نام رکھتی ہے ویریابل کا جس سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ کس طرح کا ایونٹ اکر ہوئے جس کو کہ اس نے ریسپانڈ کرنا ہے کس طرح کا کنسول ایونٹ اکر ہوئے اب ہم اپنے مین کو دیکھتے ہیں مین بڑا سمپل ہے مین کے اندر کچھ بھی نہیں آپ نے فرسلی سیٹ کنسول کنٹرول ہینڈلر کا فنکشن یوز کیا اور اس کو یوز کر کے آپ نے جو اپنا ہینڈلر ہے اس کو وینڈوز کے ساتھ ریجسٹر کر دیا آپ نے بتا دیئے کہ یہ والا ہینڈلر انوک ہونا چاہیے جب بھی کنسول کا کوئی بھی ایونٹ اکر ہو اور اگر کسی وجہ سے آپ کا نہیں یہ ہوتا ریجسٹر فنکشن تو کیا ہوگا ایرر آئے گا اس کیس میں یہ میسیج آگیا کسی وجہ سے کہ ایونٹ اکر نہیں ہو سکا صحیح طرح سے ہینڈلر جو ہے وہ ریجسٹر نہیں ہو سکا once یہ ہینڈلر کو ریجسٹر کر لیتا ہے اس کے بعد سمپلی یہ ایک لوب کے اندر انٹر ہو جائے یہاں پہ یہ ایک وائل لوب ہے یہ وائل لوب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس لوب کے اندر انٹر ہو جائے گا یہاں پہ exit flag یہ ایک flag ہے previous slide کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس flag کی value جو تھی وہ false ہے تو ساتھ اس نے not use کیا ساتھ اس نے اس کے not use کیا ہوئے not use ہونے سے not false کی value true ہوگی یہ اس لوب کے اندر آگیا اب یہ لوب کے اندر رہے گا جب تک کہ exit flag کی value true نہیں ہو جاتی exit flag کی value true ہوگی not کر کے false ہو جائے گی یہ لوب سے باہر آ جائے گا اس لوب کے اندر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں سمپلی sleep کر رہے ہیں sleep کرنے سے یہ جو thread ہے وہ block ہو جائے گی 5 seconds کے لیے یہ thread block رہے گی اور اس کے بعد سمپلی کیا کر رہے ہیں beep کر رہے ہیں اور کتنی duration کے لیے beep آئے گی کوئی تقریباً quarter of a second کے لیے beep آئے گی اس کے بعد پھر سے sleep کرے گا پھر beep آئے گی پھر سے sleep کرے گا پھر beep آئے گی all the time یہ سی لوب کے اندر اور اس لوب کے اندر کیا کر رہا ہے اس لوب کے اندر یہ سمپلی جو ہمارے console کے control events ہیں ان کا wait کر رہا ہے اب ہم اپنے handler پہ چلتے ہیں یہ ہمارا handler ہے handler کیا کر رہا ہے اس control event کو دیکھ رہا ہے اس control event کی value کو check کرتا ہے اس control event کی اس میں value check کی اگر یہ control c event کے equivalent ہے یعنی کہ اگر کسی user نے keyboard سے control اور c پریس کی ہیں تو اس case کے اندر یہ والی code execute ہوگی اس code کے اندر سمپلی وہ ایک message دے رہا ہے اور exit flag کو true کر رہا ہے اور sleep کر رہا ہے for four thousand four seconds کے لیے تقریبا sleep کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ ایک اور message دے گا leaving handler in one second or less اور پھر return کر دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وہ exit flag کو true کر دے گا exit flag کے true ہونے سے سب سے important چیز کہ exit flag کا true ہونا exit flag جب true ہو جائے گا تو ہمارا وہ جو main کا loop تھا یہ والا جو ہمارا main کا loop ہے اس loop کے اندر یہ جو control variable ہے یہ true ہو جائے گا not کر کے false اور یہ loop terminate ہو جائے گا program ہمارا terminate ہو جائے گا دوسرا case کیا ہے دوسرا case یہ ہے کہ اگر اس نے close کیا یعنی کہ window کے پر آپ دیکھتے ہیں ایک وہ close والا اوپر box بنا ہوتا ہے اس کے پر آپ click کرتے ہیں تو window close ہو جاتی ہے تب یہ close کا event جو ہے receive ہوگا handler تو اگر close کیا ہے تو اس صورت میں یہ close کے accordingly آپ کو ایک message دے رہا ہے اور exit flag کو true کر رہا ہے exit flag کو again true کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو وہ main loop ہے وہ ختم ہو جائے گا program close ہو جائے گا ٹھیک ہے اور event یہ بتا رہا ہے کہ کونسا event یہاں پہ اس کو receive ہوا exit flag کو اس نے true کر دیا اور یہاں پہ یہ return کرنے سے program یہ تو return کر جائے گا اور اس کے exit flag کے true ہونے سے جو ہمارا main loop ہے وہ terminate ہو جائے گا اور program کی execution ختم ہوگا یہاں کو یاد دکھنے کی ضرورت ہے کہ handler ایک different thread کے اندر چل رہا ہے اور جو ہمارا main کا loop ہے وہ ایک different thread کے اندر چل رہا ہے تو یہ اگر return کر رہا ہے تو اس کے return ہونے سے جو الگ independent loop ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور exit flag کے false ہونے سے جو ہمارا main program کا thread ہے وہ terminate اور last case ہے کہ جی default یہ ہم نے دو events تھے دو events کے لیے ہم نے cases بنائے تھے اس کے لیے وہ تین اور events ہیں جس case میں یہ handler call ہوگا تو اس case میں بھی اگر handler call ہوتا ہے تو یہ exactly یہ same کام کر رہا ہے true کر رہا ہے exit flag کو اور user کو message دے رہا ہے اور return کرنے سے یہ handler کا function جو ہے وہ return کر جائے گا اور exit flag کے true ہونے سے main کا loop ہے وہ بھی terminate ہو اس طرح سے جو main program میں وہ end ہو